تو آج ہم نے انوائٹ کیا ہے جو دیڑی اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسییشن کے پریزیڈنٹ ہیں شاکر عمر گجر صاحب کو اسلام علیکم جی سہریت سے آپ ٹھیک ہیں یہ ایک کونٹروورسی کہیں یا ایک ڈیبیٹ کہیں میں اس کو کہوں گا کہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے اس میں ظاہر ہے آپ کے پاس بھی اپنے آرگومنٹ ہیں اور وہ پی ایم اے کے پاس یا ڈاکٹر کیسر سجاد کے پاس اس پہ آپ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دودھ کی فریشنیس پہ کوئی اتراز نہیں ہے دودھ وہی ہے جو بھینس یا گائے اسے کیونکہ باقی تو ہمارے ہی سپلائی نہیں ہے بکری یا اونٹنی وغیرہ دنیا میں کئی ممالک میں ہے لیکن ہمارے ہی گائے اور بھینس سب سے زیادہ ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اس سے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن اس کو جو کنزیومر تک یہ جاتا ہے اس درمیان میں جو پروسیس آتے ہیں جو فارمنگ کے اندر جو پروسیس ہوتے ہیں اس کے اوپر ہمیں اتراز آتے ہیں امتیاز بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام الناس جتنا بھی دودھ پیتے ہیں اس میں پانچ فیصد دودھ یہ ڈبے والا ہے اور نائنٹی فائی پرسنٹ کھلا تازہ دودھ ہے جس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قدر گھٹیاں مہم چلائی جا رہی ہے کہ تازہ دودھ کو گندہ کہا جا رہا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دودھ کو گندہ ثابت کرنے کے لیے انہیں اتنی بڑی سطح پر تشیری مہم کیوں چلانی پڑ رہی ہے اور پاکستان میڈیکل ایسوسییشن اس نے ابھی تک اسے اون نہیں کیا ہے اور اس کا کاندہ کیوں استعمال ہو رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی تازہ دودھ کو تو گندہ کہہ دیا جا شاگرمہ صاحب کے اون نہیں کیا صحیح ہے دیس اون بھی نہیں کیا پی اے میں نے ابھی تک دیکھیں ابھی تک کوئی آفیشل اسٹرٹمنٹ انگ کا نہیں آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی انہیں لیگل نوٹیس ابھی انشاءاللہ بھیجیں گے تو نائنٹی فائف پرسنٹ جو دودھ ہے وہ تازہ اور کھلا دودھ ہے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پانچ فیصد دودھ ہے اس میں بھی ایک پرسنٹ دودھ کی آدھے پرسنٹ کی خرید کرتی ہیں کمپنیاں انہی فارمرز سے باقی جو ویپ آورڈر اور ہول اور اس کی ملک ایمپورٹ کیا جاتا ہے وہ ملا کے دیا جاتا ہے یہ کیونکہ پچھلا جو کیس تھا اس میں یہ میڈیا ریپورٹس میں واضح ہوا تھا کہ جی تین لاکھ لیٹرز کی پرچیس تھی اور تری سیٹھ لاکھ لیٹرز کی ایک کمپنی کی سیلز تھی تو یہ چیزیں تو منظر عام پہ ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نائنٹی فائف پرسنٹ دودھ کی پیدا بار ہے تو سوال تو سپریل کلٹ نے پابندی بھی لگائی تھی اگر یہ اسے گندہ کہہ رہے ہیں جیسے کہ بات یہ ہے کہ پنجاب فوڈ آتھارٹی پہ در پہ کاروائی کر رہی ہے دیکھا عوام الناس کی صحت پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا تو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل یہ بات ہے کہ ہم انتہائی ہائیجین کے مطابق حفظانِ صحت کے اسکولوں کے مطابق لوگوں تک دودھ کی تازہ دودھ کی ترسیل کریں تو اس کے لیے ادارے موجود ہیں اور تمام چیزیں بتدریج ہوں گی جیسے کہ پہلے دودھ کے لیے چلر پلانٹس نہیں تھے اب پورے ملک میں تمام شاپس پہ چلر پلانٹس موجود ہیں اور سپلائی کول چین بنانے کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں اور ظاہری سی بات ہے اس کے لیے اس میں یہ بھی تو کہا جاتا ہے شاکر عمد صاحب کے ایک تو چلر ہو گئے ٹھیک ہے لیکن زیادہ تر جو ایٹی پرسنٹ برف یوز کرتے ہیں برف بھی وہ مزے یعنی کہ پانی سے بن رہی ہے میں آپ کو بتا دوں دیکھیں میں اور آپ چونکہ کراچی میں ہیں کراچی کی تمام شاپس آپ سروے کر کے دیکھ لیں کہیں بھی برف استعمال نہیں ہوتی اور کراچی جیسا دودھ پورے ملک میں کہیں نہیں ہے کیونکہ ظاہری سی بات ہے کراچی چونکہ شہری کمرشل ڈیری فارمنگ ہے اور کراچی جیسے اندرونے سندھ اور پنجاب کے اندر گھاس کا دودھ ہوتا ہے یہاں اجناس کا دودھ ہے جس میں گندم، دلیا، مکہی، سورج مکھی، سویبین، سرسوں کھلی دیگر چیزیں جانور کھا کے دودھ دیتا تو انتہائی اعلی کولیٹی کا اعلی کولیٹی کی کریم کا دودھ پیدا ہوتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نائنٹی فائی پرسنٹ جو دودھ کی بات ہو رہی ہے وہ بھی یہی فارمر پیدا کرتا ہے اور لوگوں تک پہنچتا ہے یعنی کہ یہ فارمر جو ہے اگر ڈائریک کنزیومر کو بیچے تو وہ دودھ گندہ ہے اور یہی دودھ وہ کمپنیاں خرید لیں کیونکہ اب جب اس کی مارکٹ یہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تازہ دودھ سے لوگوں کو متنفیر کر رہے ہیں لوگ متنفیر ہو جائیں گے تو ظاہری سی بات ہے یہی فارمر انٹیریئر میں انٹیریئر سن میں اور پنجاب اجرت کر جائے گا وہاں سے یہی کمپنیاں خریدیں گی اب ہم چونکہ نائنٹی فور روپیز کا عوام الناس کو دے رہے ہیں جب ہم ہی آن سے چلے جائیں گے اندرون سن تو ایک سو چالیس روپے لیٹر ڈبا بند دودھ جس میں پریزیٹیوز اور دیگر چیزیں مکس ہیں اور جس میں سے کریم نکال لی گئی ہے جس میں ویلیو ایڈیشن کے بعد عوام الناس تک وہ پہنچے گا تو دیکھیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے عوام الناس کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے اتنے بڑے پیمانے پہ جو تازہ دودھ کو گندہ کہنے کی جو یہ جسارت کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے شاکر عمر صاحب آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہاں جو گندیگی کے معاملات ہیں جو اس کو ہم اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں اگر جدید ٹیکنالوجی موجود ہے اب انٹروڈیوز ہو گئی ہے پوری دنیا میں اور نئے نئے طریقے کا آ گئے ہیں تو اس کو یہ فارمرز ایڈاپ کر رہے ہیں یا کریں گے مستقبل میں امتیاد بھائی دیکھیں وہ تھوڑا سا میری بات رہ گئی میں اسے مکمل کروں بات ہو رہی ہے نائنٹی فائف پرسنٹ دودھ جب یہ کمپنیاں وہی نائنٹی فائف پرسنٹ دودھ انہی فارمرز سے گندہ دودھ خریدیں گی نا ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز گندی ڈالی جائے تو اچھی نکلے آگے سے کسی بھی مشین میں تو ظاہری سی بات ہے گندہ دودھ ڈالیں گے تو گندہ نکلے گا آگے سے اور یہ ڈبوں میں پیک کر دیں گے ظاہری سی بات ہے اس کی عمر بڑھانے کے لیے اس کے پروسس میں دیکھیں نا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں پانی بھی لے لیں اور بھی چیزیں جب پروسس میں جاتی ہیں تو اس کو بلکل ہائیڈین کیا جاتا ہے یہ بھی اور پیور بھی تو کیا جا سکتا ہے اس میں جو جنگ پہ خچات ہیں میں آپ کو بتاؤں چونکہ تازہ دودھ کی افادیت ہمیشہ سے ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی پوری دنیا آرگینک کی طرف آ رہی ہے یہ ہمیں ڈبے کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو بات یہ ہے ہمارے گھر میں بھی جب ہم دودھ لے کے جاتے ہیں آپ لے کے جاتے ہیں ظاہری سی بات ہے اسے ہنڈرڈ ڈگری پہ جا کے بوائل کرتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے اس میں تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں یہ تو کنزیومر کر رہا ہے نا جی فارمر کیا کر رہا ہے نہیں فارمر تو چونکہ تازہ دودھ دے رہا ہے نا پاکستان کا شہری علاقوں میں میڈل لوئر کلاس جو طبقہ ہے کیا وہ اس کی قیمت بھرنے کا متعمل ہو سکتا ہے کیا یہ عوام الناس کو بچوں کو تازہ دودھ سے دور کرنے کی سازش نہیں ہو رہی کیا پاکستان کے چونکہ ہمارے وزارتوں کے یہ سٹیٹمنٹس ہیں کہ پاکستان کے سکسٹی پرسنٹ بچے غزائی کمی کا شکار ہیں آخر کیوں شکار ہیں غزائی کمی کا تو ظاہری سی باتیں ان سب چیزوں پر سوچنا ہوگا عوام الناس کو تازہ دودھ نہیں وہ دیکھیں تازہ دودھ میں تو کوئی کمپرومائنز نہیں ہے نہ کوئی اس کے پر کوئی بات ہے لیکن جب ہم ملک سے بھاہ جاتے ہیں وہاں بھی ہم وزٹ اگر کرتے ہیں خاص طور پر میں ہالینڈ گیا تھا تو وہاں پر میں دیکھا اس طرح کی فارمنگ ہو رہی تھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا اور یہ دودھ نکالنا یا کارنا جو بھی کہیں اس کے اندر جدید سسٹم اصل میں امتیاد بھائی اس کے اندر بھی چونکہ الحمدللہ ادارے موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں نہیں نہیں الحمدللہ سندھ میں ادارے کام نہیں کر رہے میں لے کے چل رہا ہوں اس چیز کو کیونکہ پنجاب میں پچھلے چار سال میں سیکٹری لائیو سٹاک صاحب کا تھے نسیم صادق صاحب انہوں نے بے انتیا کام کیا اور ظاہر اسی بات ہے کہ ہم چونکہ اٹھاویں ترمیم کے بعد صوبائی خودمختاری کے بعد ہم سندھ میں بیٹھ کے ان کے کام کی تعریف کس بنیاد پہ کر رہے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں ان سے چاہت کرتے ہیں صرف اس بنیاد پہ کہ انہوں نے لائیو سٹاک سیکٹر کی ترقی کے لیے کام کیا سندھ میں کیا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں پنجاب کی جو لائیو سٹاک پالیسی پہلے مرحلے میں وہ اٹھا کے کاپی پیسٹ کر دی جائے اور اگلے مرحلے میں دیکھیں اگر پاکستان کے ڈیری سیکٹر کو لائیو سٹاک سیکٹر کو ترقی دینی تمام اسٹیک آلڈرز کو بلا امتیاز جو انہوں نے ٹاسک فورس بنائی ہے اس میں ہمیں نظر انداز کیا گیا فارمس کی اس میں نمائندگی سندھ میں نہیں یہ وفاق میں ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ میں بھی انہوں نے فارمس کو نہیں لیا ذاتی پسند و ناپسند کی بنیاد پہ ظاہری سی بات ہے اسد عمر اور جہانگیر تنین تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اسد عمر ایک بڑی کمپنی کے ملازم رہے ہیں ماضی میں اور اس بڑی کمپنی کے اسی فیصد حاصل خرید لی ہیں نیدر لینڈ نے تو آپ سب یہ بہت خوبی جانتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لائیو سٹاک سیکٹر کو ترقی دینے کے لیے تمام اسٹیک آلڈرز کو ساتھ بٹھانا ہوگا اس تاسک فورس میں بھی ہونا چاہیے آپ کو یا سندھ میں کیا چاہیں گا دیکھیں میں سندھ میں یہ چاہوں گا کہ جیسے محکمہ لائیو سٹاک پنجاب نے کام کیا چونکہ ظاہری سی بات ہے میڈیا کا دور ہے محکمہ لائیو سٹاک سندھ نے بھی بہتر اقدامات کی ہیں اور ہم سے مسلسل رابطے میں ہیں اور یہاں پہ بھی دیری ڈیولپمنٹ بورڈ کے لیے قیام کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں اور جو منسٹر بھی پتافی صاحب آئے ہیں ان سے ہم انشاءاللہ کل رابطہ کریں گے نئے سیکٹری سے بھی ہم رابطہ کریں گے تو میں ایک اور بھی بات کہوں گا جیسے کہ پنجاب میں چار سالے ایک ہی سیکٹری رہے ہمارے ہاں سندھ میں دیکھیں کوئی بھی رہے لیکن کام کرنا چاہیے ایک ہو شاکر عمر صاحب یہ ہماری سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا کہ انجیکشن نہیں لگا جائیں گے دودھ بڑھانے کے لیے یہاں بڑی شکایت عام ہے تو آپ ان کو کیوں نہیں رکھتے دیکھیں جی ایک تو بات تیشدہ ہے نا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد فارمر اسے ختم کر چکے نہیں لگا رہے ہیں اور اگر اب بھی جیسے کہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کا پروپیگنڈا ہے کہ انجیکشن لگ رہا ہے اور دیگر لوگ بھی میڈیا بار بار سوال کرتا ہے تو اس کے لیے بات یہ ہے کہ اس کی ایمپورٹ ہوتی ہے باہر سے اور ظاہری سی بات ہے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اس پر پابندی لگ گئی اس کی ریجسٹریشن کینسیل ہوگی تو اس کی ایمپورٹ بند ہو گئی تو یہ اب ہم نہیں ہونا چاہیے کہ جی فارمر اسے لگا رہا فارمر ارگز نہیں لگا رہا اور جو اس ٹاک تھا کٹل کالونی میں کئی ایک جگہ دوسرے نام سے اولے بھلے وہ لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ بھئی فلا نام سے سیل آؤٹ ہو رہا ہے نہیں ایسا نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں تو اس میں بھی ہمارے ادارے متنازع ہوتے ہیں اس کا مقصد تو یہ ہے کہ جی ظاہری سی بات ہے اگر باہر سے آ رہا ہے تو اس مگل ہو کے آ رہا ہے اس مگل ہو کے آ رہا ہے تو ظاہری سی بات ہے اس میں ایف آئی ہے کسٹم انوال ہو سکتا ہے تو دیکھیں ہم اس میں متنازع نہیں کرنا چاہتے اداروں کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے پابندی لگائی ہے یہ چیک انڈ بیلنس رکھیں اگر ساکیب نصار صاحب کو اس پر پابندی لگانی تھی کوئی چیز دیکھا ہے تو قانونی راستہ جب انہوں نے بند کیا تو غیر قانونی راستے کو بھی روکنا چاہیے تو ضروری یہ ہے کہ چیزوں کو دیکھ کے بھال کے اور تمام اداروں کو اس پر پابند کیا جائے اور ان سے جواب تلبی کی جائے کہ یہ میڈیا ریپورٹس آ رہی ہیں میڈیا کہہ رہا ہے تو میڈیا کو بھی ظاہری سی بات ہے سمجھنا چاہیے اور آواز اٹھانی چاہیے کہ جی مل رہا ہے تو اس کی نشان دہی کرنی چاہیے آپ سے ہم دابطے پہ رہیں گے اس لئے آپ کا ایک مرجن تھا ہم نے آپ کو